حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرنے والی ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا یعنی اہمِ امتیوں جب تم پر کوئی مصیبت پہنچے تو تم یہ پڑھا کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُ یا پھر تم یہ پہلیا کرو اللہم اجنی فی مصیبتی خیرم منہا حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا حضرت عبو سلمہ کا رضی اللہ تعالیٰ اب آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا وظیفہ میں نے شروع کیا تو میں نے کسرت کے ساتھ صوبہ شام اس کا ورد شروع کیا اللہم اجنی فی مصیبتی خیرم منہا اللہم اجنی فی مصیبتی خیرم منہا لیکن دل میں خیال آتا آنکھوں سے آنسوں بہتے کہ ابو سلمہ جیسا شوہر شاید کہ اب مجھے ملے کہ ان کا اتنا اچھا اخلاق باکردار وہ میرے ساتھ تو بہت اچھے تھے ان سے اچھا تو مجھے اب کوئی نہیں مل سکتا لیکن میں نے دل کے خیال کو رد کیا اور اس محمد کریم کے بتائے و وظیفے کو نہ چھوڑا حتی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا نکاح محمد کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم سے ہوا اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کلام الہی سے مدد حاصل کرنے کی اور ایسے وظائف کرنے کی جو محمد کریم نے ارشاد فرمائے ہیں تو فی قطع فرمائے وما علینا اللہ البلہ مبین موسیقی